اسلام علیکم میں نے نام میں یوسف چلال اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ویڈ ٹو لیڈ پہ میں ازے نائب سلدر بورڈ آف ریبنیو میں سرپ کر رہا ہوں اور 2017 سے ون پیپر کے حوالے سے کوچنگ پروائیڈ کرتا ہوں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو اکثر ہمیں کنفیوز کرتے ہیں یا پاس پیپر یا کچھ ایسی بکس میں ان کو غلط لکھ دیا جاتا ہے اور ہم اس ایک مجوریٹی جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے اسی طرح کا ایک سوال جو ہے وہ غزوہ ابوہ کے حوالے سے ہے غزوہ ابوہ یا غزوہ بیدان جو ہے یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے اور اس میں جو ہے کنفیوز ہوتی ہے کہ یہ ایک ہجری میں جو ہے یہ ہوا یا دو ہجری میں ہوا اب جب بھی کینیڈیٹ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جہاد کب فرض ہوا تو اب اس میں بلا شک و شبہ کے جو ہے وہ تو اینو ہجرا تو دو ہجری میں جہاد فرض ہوئے تو یہ غزوہ ایک ہجری میں کیسے ہو سکتا ہے تو جہاد کی فرضیت کے بعد ہی غزوہ ہوگا غزوہ ایسی جنگ جس میں آپ سلام نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ دو ہجری ہے اب ظاہر اسی پتہ جب بھی ہم کسی چیز کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پروف دیتے ہیں یا اس میں ہم کوئی ریفرنس کوٹ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا ریفرنس ہے یہ رہیک المختوم کا ہے جس میں یہ ڈیٹیل سے یہ واقعہ دیا ہو گئے کسی بھی آپ ریفرنس بک میں پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی تو اب اس میں غزوہ ابوہ یا ویدان جو ہے سفر دو ہجری اگست چھے سو تئیس اس بھی میں یہ ہوا اس میں ستر مہاجرین جو ہے آپسلام کے ہمراد تھے اور جو ہے یہ پوری ڈیٹیل اس میں جو ہے وہ دی گئی ہے لیکن ایسا چیز میں کوئی لڑائی نہیں ہو بھی اور اس میں جو ہے وہ اسلام کے پہلے علمبردار جو ہے وہ حضرت حمزہ تھے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس کا جو ہے پرچم جو تھا وہ سفید رنگ کا تھا کہ اسلام کے جو ہے پہلے جھنڈے کا جو ہے رنگ وہ سفید تھا تو بہت سارے چیزیں اس میں ہے لیکن جو ہمارا یہاں پر کنسرن ہے وہ ہے سفر دو ہجری یا سیمپل پوچھا جائے تو دو ہجری تو یہ جو ریفرنس ہے یہ پیٹ جو ہے یہ رحیق المختوم صفی الدین مبارک پوری صاحب کی جو کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے وہاں سے ہے اور جو دوسرا ریفرنس ہے یہ علامہ شبلی نمانی صیرت النبی کے حوالے سے ہے تو یہاں پر بھی جو ہے تو یہاں پر تبدیلی یہ آئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ ساٹھ لکھی گئی ہے تو یہ کبھی سوال ہمارے پیپر میں نہیں آیا کہ اس میں تعداد سکسٹی تھی یا سیونٹی تھی لیکن جو ہمارا یہاں پہ کنسرن ہے تو سفر دو ہجری میں آپسلام جو ہے وہ ابوہ تک گئے جس میں جو ہے غزبہ ابوہ یا ویدان جو ہے واقعہ ہوا جہاں پہ آپسلام کی والدہ کا مظہار بھی ہے تو یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے چیزوں کی آپس میں کنیکٹیویٹی ہوتی ہے کہ یہاں پر سیمپل میں نے ایک ویسن جو ہے وہ یہاں پہ کیا کہ ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں مل گئی کہ پرچم کا جو ہے وہ رنگ کیسا تھا پہلے علمبردار کون تھے اور اس غزبہ کا دوسرا نام کیا تھا تو اس میں جیسے غزبات کی جو تعداد ہے ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی سیون ہے تو یہ آپ کے لیے کوئیسٹن ہے کہ قرآن پاک میں کتنے غزبات منشن ہے یا کتنے غزبات کا ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے اور انشاءاللہ جو اس طرح کے ڈاؤٹ والے کوئیسٹن ہے تو ان کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ کور کرتے جائیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ